بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی نظر مختلف انداز کے ایک مختصر اشتہار پر پڑی جو نمائی انداز میں شائع ہوا تھا کیا کسی نے آپ کو حق مارا ہے یا آپ پہ ظلم کیا ہے آپ کو نقصان پہنچایا یا آپ سے کسی بھی طرح کا فریب کیا ہے اور آپ کی آئی سلسلے میں آپ کو انصاف نہیں ملا اگر ایسا ہے تو فوری طور پر ہم سے ملیں ہم آپ کو انصاف دلائیں گے نیچے کراچی کے گنجان آباد کاروباری مرکز میں کسی دفتر کا پتہ درشت تھا امجد نے گھڑی میں وقت دیکھا کہ ان کے دس بج رہے تھے دفتر سے تو وہ لیٹ ہوئی چکا تھا ویسے بھی اس کا دل دفتر سے اچھاٹ ہو گیا تھا اس نے فوری طور پر اشتہار والی جگہ جانے کا فیصلہ کر لیا بتائی جگہ کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہوئے ایک آلی شاہن عمارت کے خوبصورت دفتر کے سامنے پہنچ گیا دفتر خاصا وسیع اور عرض تھا اس نے اس تقبالی کمرے میں موجود شخص کو بتایا کہ وہ اشتہار پڑھ کر آیا تو اس نے انتظار کرنے کو کہا تھوڑی دیر بعد اسے ایک اندے شیشے والے کیبن کی کمرے میں جانے کو کہا گیا شیشے کے پار باہر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر امجد کا خیال تھا کہ اندر سے باہر سب کچھ نظر آرہا ہوگا اور اس کا یہ اندازہ اس وقت درست نکلا جب وہ کمرے میں داخل ہوا شدید گرمی میں بھی کمرے میں ایسی کی وجہ سے خاصی تھنڈک تھی سامنے ایک بہت بڑی میس تھی جس کے سامنے ایک بڑی گھومنے والی کرسی پر ایک بہترین تراش کا انگریز سوٹ پہنے ایک شخص بٹھا تھا کمرہ خاصا سجا اور قیمتی فرنیچر سے آرہستہ تھا تشریف رکی مسٹرر وہ شخص بولا امجد امجد نے جملہ مکمل کیا ہاں تو امجد صاحب مجھے سردار کہتے ہیں فرمائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ بہت سنگین ہے کہ آپ میری مدد کر سکیں گے امجد شاید تسلی کرنا چاہتا تھا یقینا ہم ہر صورت میں آپ کی مدد کریں گے آپ تفصیلات بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے میرا باپ ایک قانون پسند شریف شہری تھا کچھ عرصے پہلے ہمارے علاقے میں ایک ڈاکہ پڑھا میرے باپ نے ایک ڈاکو کی چہرے سے نکاب ہٹا جانے پر اسے پیچان لیا اور پولیس کو اطلاع کر دی وہ ڈاکو دراصل علاقے کے ایک نہایت باعثر شخص کے آدمی تھے میرے باپ کی گوائی سے ایک ڈاکو کو سزا ہو گئی جیس کے بعد اس شخص نے میرے باپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور اقتر قبل رات کو کسی وقت کی ابو کی دکان کو آگ لگا دی گئی بہت سا قیمتی سمان جلل کر راک ہو گئے اور لواخوں کا نقصان ہوا ہمیں یقین تھا یہ اس شخص کی اشارے پر ہوا ہے مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت تھا تھا ہم سبر شکر کر کے رہ گئے ہم سمجھ رہے تھے اب جہاں چھوٹ گئی مگر یہ تو آگاز تھا اصل قیامت تو اس کے بعد ہوئی امجد سانس لینے کو رکا اس کی آنکھوں میں آسو ہو گئے کون سی قیامت سردار پوری توجہ سے ہم دکت کی دستان سن رہا تھا یہ تین دن پہلے کی باتیں ہم اتمنان سے اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک دیوار کے قریب کھٹکے کی آواز آئی میری آنکھ ذرا سی آواز سے کھل جاتی تھی میں چونک کر اٹھا اور آواز کی جانب بڑھا مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا ادھر ادھر مزید دیکھنے کے بعد میں نے اپنا بہم قرار دینے ہی لگا کہ اچانک فیضہ گولیوں کی ترات سے گونج اٹھی میں فوراں کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے گولیوں کی آواز آئی تھی ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میرے سر پر زوڑ دار ضرب لگی اور مجھے کچھ ہوش نہ آ رہا ہوش آیا تو میرا سب کچھ اُلٹ چکا تھا گھر میں سارے محلے والے جمعاتے پورے گھر میں میں ہی زندہ بچا تھا باقی سب ڈاکو کی درندگی کا رشانہ بن چکے تھے میں ایک بار پھر بھی ہوش ہو گیا وہ شخص بہت بازسر ہے اس نے پولیس کو بھی خرید رکھا ہے جب میں ریپورٹ درج کرنے گیا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے یہ وردات میں نے ہی کیے دو دن تک تو میں نے اچھی طرح ضلیل ہونا کے بعد اس حادثے کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا مجھے پکڑے جاتے تو ہم بھی مرنے والے واپس تو نہ آتے ہم جد دکھ سے بولا مجھے تو نفرت ہو گئی ہے ہر چیز سے وطن سے دنیا سے ہی ہاں تو طاقت اور جرم کی حکومت ہے کمزور اور غریب کا اس میں کیا کام اس حادثے کے بعد میں شدید زینیت دباو کو شکار ہو گیا میرے پاگل ہونے میں شاید ہی کچھ عرصہ رہ گیا ہے ایک پرائیوٹ ادارے میں ملازمت کرتا ہوں آج توجہ آٹانے کے لیے پھر دفتر جا رہا تھا کہ آپ کے اشتیار پر نظر پڑی آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں بلکل فکر نہ کریں آپ کو دکھوں کا مدابہ ہوگا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو کفیر کردہ پہنچانا چاہتے ہیں ہاں میں یقینہ نیسا چاہتا ہوں امجد فوراں بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ اپنے دشمن کی گردنیں توڑ سکیں مگر اس کے لیے آپ کو ملک چھوڑنا ہوگا سردار کی آنکھوں میں پوری سٹوائر شمکتی دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے میں ملک تو کہے دنیا چھوڑ سکتا ہوں ایسے بھی میرا آب آگی پیچھے کوئی رہا نہیں ہے امجد نے فوراں کہا تو پھر تیار ہو جائیں جلد جلد روانہ ہونے کے لیے امجد کو انڈیا کے اس کوفیہ فوجی مرکز میں تربیت حاصل کرتے ہوئے دو ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اس عرصے میں وہ ہر قسم کو حصلہ چلانہ اور لڑائی کی تربیت حاصل کر چکا تھا تربیت کے دوران کمانڈروں کی زبان پاکستان کی حالات سن سنگر اسے پاکستان سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ کبھی کبھی اس کا کھلنم کھلا اظہار بھی کر دیتا تھا کمانڈروں کا بھی وہ منظور نظر تھا اس پر خاص توجہ دی جا رہی تھی تب ہی تو اس نے چھ ماہ کی ٹریننگ دو ماہ میں مکمل کر لی تھی شاید اسے بدلہ لینے کی بہت جلدی تھی امجد اس کیمپ میں اکیلا نہیں تھا بلکہ سیکر اور نوجوان بھی تھے جو زیادہ تر کناچی اور سین سے تعلق رکھتے تھے ان میں کچھ تو ظلم کا شکار ہونے کے بعد امجد کی طرح اشتیار پڑھ کر آئے تھے کچھ مفرور مجرم تھے اور کچھ مجبور بے روزگار جو اچھی ملازمت کی امید پر یہاں پہنچ گئے تھے ان کو تین الگ الگ روپے میں رکھا گیا تھا انہیں ایک دوسرے کا علم نہیں تھا ٹریننگ کیمپ پاکستان کے حالات کی خبریں بڑا چڑھا کر باقائدگی سے پہنچائی جاتی اس میں انڈیا کے اقبارات اور ریڈیو ٹی وی کا خاصت دخل تھا تین ماہ بعد سب کو دربیت مکمل ہونے کی خوشکبری سنائی گئی اس دن کیمپ میں خاصی چہل قدمی تھی معلوم ہوا کہ سردار صاحب تشریف لا رہے ہیں جو کتاب بھی کریں گے کچھ دیت بار سردار صاحب کمانڈر شرما کے ساتھ پہنچ گئے سب سے پہلے انہوں نے حمجت کے گروپ سے کتاب کیا دوستو جب آپ ظالموں کی مقابلے میں بے بس ہو کر ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ آپ وہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دیں گے کیونکہ آپ کے ملک کا قانون تو ان کے ہاتھ توڑنا نہیں چاہتا ہم نے اپنا وعدہ پورا گیا آپ اب جائیں اور ظالموں سے ان کے حساب کا بدلہ لیں ہمارے آدمی آپ کو سردار پار کرا دیں گے گروپ کے نوجوانے پرجو شکر تالیاں بجائی آپ کے ملک میں آپ کے سہلائیت کی قدر نہیں کی گئی تھی آپ کی جگہ نا اہل لوگ ریشو در سفارش کے بل پر کرسیوں پر آ کر بیٹ گئے تھے اور آپ بھوکے مر رہے تھے تب ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اس قابل بنا دیں گے کہ آپ کو حق مانگنا نہ پڑے بلکہ آپ خود آگے بڑھ کر چھین سکیں آج آپ اس قابل لیں اور اپنا حق چھین لیجئے کامانڈر شرما واپسی میں آپ کی مدد کریں گے دوسرا گروپ بھی بہت خوش ہوا تھا آخر میں سردار سب مفروم مجرم کی گروپ سے مخاطب ہوئے آپ سب لوگ جرم کر کے پولیس سے چھپتے پھر رہے تھے کیونکہ آپ کی طاقت کم تھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ پولیس آپ سے خوفزدہ ہو جائے گی یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو راہ کی بہترین کمانڈر نے تربیت دیے اب آپ کے سامنے پاکستانی پولیس کی کوئی حیثیت نہیں اب آپ تیار ہیں آپ بہت جلد آپ کی ذمہ دار ایک نہایت اہم کام لگا دیا جائے گا سب مجرموں نے ہاتھ ہلائی لگر کام کرنے کے آہد کیا واپس روانہ ہونے سے پہلے سردار صاحب نے کروپ نمبر تین کو کب پاکستان بھیجوانا ہے امجد کے جسم میں بجلی سے دوڑ رہی تھی لگتا تھا اس کے خون کی جگہ جسم میں پارا بھر گیا ہے اس کی آنکھوں میں کوفناک شمک تھی وہ بڑی بیچینی سے رات گیری ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکے یہ رات بڑے انتظار کے بعد آئی تھی اس لیے اس پر اس کا ایک پل بھاری تھا وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ آج صبح ہی واپس کرانچی پہنچا تھا اور آتے ہی اسے اپنے دشمن کی ٹھکانے کا چکڑ لگایا تھا کہ وہ کہیں وہاں سے چلے تو نہیں گئے مگر وہ وہیں موجود تھے تقریباً آدھی رات کے وقت وہ گھڑ سے نکلا اس کی جیکٹ کی بڑی بڑی جیبوں میں خود کا آسلہ اور ٹائم بم موجود تھے یہ اسے کمانڈر شنما کی مہربانی سے ملے تھے اس نے آئیستگی سے موٹر سائنگل سٹارٹ کی اور منزل کے طرف روانہ ہو گیا یہ موٹر سائنگل بھی اس نے صبح ہی اڑھائی تھی منزل پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ہر طرف خاموشی ہے چوکیدار بھی سو رہا تھا تو اس نے آئیستہ سے دوار پھان دی ایک خوفناک کتے ہی گراہٹ ابری جسے اس کی بیعواز خود کار پسٹول کیے کہ گولی نے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا اس کا نشانہ واقعی سچا تھا ورنہ اندھیرے میں ہی ناممکن تھا اس نے نہایت منان سے ٹائم بوم دشمنوں کی کوٹی میں فٹ کیا اور اس پر دو گھنٹے بعد پھوٹنے کا ٹائم سیٹ کر دیا دو گھنٹے اس نے احتیاط رکھے تھے کہ وہ آسانی سے گھر پہنچ سکے لیکن وہ ایک ہی گھنٹے بعد گھر پہنچ گیا تھا اس سارے معاملے میں اس نے حد درجہ احتیاط کی تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑھی ہو مگر پھر بھی اسے کھچا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے برحال واپس پہنچ کر وہ اس خیال کو ذہن سے جٹک کر یوں اتمنان سے سو گیا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل کر لیا ہو اگلے دن کا اکبار بہت سنسنی کھیس تھا شہر کے مختلف علاقوں میں کتل دھماکے اور ڈاکے کی کئی وارداتے ہوئی حکومت کی طرف سے اس کی معظومت کرتے ہوئے جلد مرجموں کی گرفتاری کا وعدہ کیا گیا تھا امجد بار بار اکبار میں شائع ہونے والی ایک عظیم شان کوٹی کے تباہ ہونے کے بعد کی تصویر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا اس اہم شخصیت کے خاندان سمیت قتل سے شہر میں زلزلہ سے آ گیا تھا خبرے بھڑ پڑھ کر اس کی روح تک کو سکون مل رہا تھا اچانا گھنٹی کی آواز سے وہ اس کیفیت سے نکلا اس وقت کون آ گیا اس نے سوچا میرا تو اب کوئی واقف بھی نہیں برحال اس نے دروازہ کھولا تو بھائیر تیز سرین ڈاک سرویس کے ایک پیکٹ کے ساتھ پایا اس نے پیکٹ وصول کی اور اندر آ کر اسے کھولا اس میں چند تصویریں گری پڑی تھی اس نے فورا اٹھا کر دیکھی تو اس کیلئے قدموں سے زمین نکل گئی تھی یہ تو اس کی اپنی تصویریں تھی رات کو ٹائم موم لگاتے ہوئے دیوار پھانتے ہوئے اور کتے کو گولی مارتے ہوئے اوہ میرے خدایا اس نے سر پکڑ لیا خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی ایک حیال آتے ہیں اس نے پیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا تو ایک کاغذ برامہ دو اس نے فوراں کھولا لکھا تھا مسٹر امجد یہ تصویریں تمہیں فاسی کے پھندے تک پہنچانے کے لئے کافی ہیں ان کے نیگٹو ہمارے پاس ہیں اس لئے آج کے بعد تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے اس کا تو تصاویر کو پھار دو فلا تاریخ فلا وقت پہ اس جگہ پہنچ جانا سردار امجد کی پسی نے چھوٹ گئے اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت نظر آنے لگی وہ شکست کھوڑ دا انداز میں بستر پر گر گیا آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کوئی اور راستہ نہ پا کر بتائی گئی جگہ پر جانے کا فیصلہ کر لیا اگلے تین چار دن ڈاکی قتل اور دماغوں کا سلسلہ جاری رہا وہ جگہ اندرونے سن سرد سے نزدیک ہندووں کی ایک بستی تھی وہ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کو چاروں طرف سے درختوں نے کچھ اس طرح گیرا ہوا تھا کہ دورے سے اس میدان کی موجودی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا امجد جب وہاں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہاں نہ رہی جب اس نے تقریباً اپنے پورے گروپ کو وہاں موجود پایا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہاں ایک ہیلی کوپٹر اترا اس میں سے کمانڈر شرمہ اور سردار برامت ہوئے اسی وقت چاروں طرف سے اسلہ برادروں نے ان کو گھیڑ لیا سردار اور کمانڈر شرمہ ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور سردار نے بات چرو کی دوستو ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو زبردستی بلانا پڑا دراصل آپ سے محبت ہی ایسے ہو گئی کہ پھر ملنے کو دل چاہا امید ہے آپ نے برا محسوس نہیں کیا ہوگا سردار کے چہرے سے مکاری ٹپک رہی تھی دور اصل میں ہم پاگل نہیں تھے کہ بلا وجہ آپ پر اپنی محنت اور وقت ضائع کرتے آپ لوگوں کو ایک خاص مقصد کے لیے منتقب کیا گیا تھا تجربے سے شتابت ہو گیا کہ آپ لوگوں کی تربیت نے کوئی کمی نہیں رہی آج کے بعد آپ اس محارت کو ہماری ہدایت کے درستعمال کریں گے آپ کو مسجدوں بازاروں پلو اور گنجان آبادیوں میں بم لگانے ہوں گے اور شوہر میں کچھ پلیٹ فارم رکھنے ہوں گے یہ پمپلٹ رقم اور ان سے متعلقہ ہدایت آپ کو مسجد شرما سے ملے گی آپ کو ہر صورت یہ کام کرنا ہوگا اور نہ آپ جانتے ہیں کہ جو وارداتیں آپ لوگوں نے کی ہیں ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے سردار کی بات ختم ہوتے سب نوجوانوں کے چیرے مر جا گئے سردار ہیلیک آفٹر میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گیا مسجد شرما نے کہا وہ لوگ ایک ایک کر کے آئے اور اسلاب بم و پمپلٹ وصول کر لیں وہ لوگ جچکی ہیں مگر پھر کوئی راستہ نہ پھا کر ایک ایک کر کے مسجد شرما کی طرف بڑھے امجد کو تین بم اور ایک ہزار پمپلٹ دیئے گیا اور ایک ماہ دوبارہ ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بم کب اور کس جگہ نصب کرنے ہیں اور کون کون سے پلیٹ فرم کہاں پھلانے ہیں اور کس طریقے سے امجد جیسے تیسے گھر پہنچا اس کی حالت مردوں سے بہتر ہو رہی تھی کیا وہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرے گا وہ مسلسل کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کام سے بچ جائے مگر ناکام رہا اس نے اپنے پاؤں پر کھراری خود ہی ماری تھی تنگ آ کر اس نے پمپلٹ کھول کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا پمپلٹ کی تقسیم سے نکلنے والے ہونلاک تنتائج کے بارے میں سوچ کر کاب گیا ایک بار تو اس کا جی چاہا کر یہ سب کچھ لے کر تھانے چلا جائے مگر پھر اپنے واردات کا سوچ کر رو گیا اس نے خودکشی کے بارے میں بھی سوچے کہ اس طرح شاید ہی تباہی نہ دوسرے بے شمار لوگ جو اس کام کو کر رہے ہوں گے وہ یہ سوچ کر بستر پر گر گیا سردار کا ہیلیکوفٹر پہلے ویدان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع ارز حویلی میں اترا ماہ گروپ نمبر دو کے تقریباً سب بیر روزگار نوجوان پہنچ چکے تھے ان کے چہروں پر ہمایاں اڑی ہوئی تھی اور وہ یوں چھپ تھے جیسے انہوں نے کوئی خوفناک واردات کر دی ہو سردار کے ہیلیکوفٹر سے نکلتے ہی ہیلیکوفٹر سے مثل نوجوان نکل کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے اور پھر ایک مضبوط جسم کا دھیر عمر آدمی آتا دکھائی دیا اس نے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اور گاؤں کی کوئی ہیم شخصیت دکھائی دیتا تھا اس نے سردار سے ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا سردار نے ایک اینہ شروع کر دیا آپ لوگوں نے جس خوبصورتی سے ڈاکے ڈالے ہیں اپنی روزی کا بندو بس کیا اس پر آپ کو داد دیتا ہوں آج آپ کو ذہمت دینے کا مقصد آپ کی روزی پر لاد مارنا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم آپ کی روزی میں مزید برکت کی خواہش مند ہیں آئندہ سے آپ ہماری بتائی گئی جگہوں پر ڈاکہ مارنے کے ساتھ تا دکانوں میں سردار نے ساتھ کھڑے خوش پوش شخص کی طرف اشارہ کیا اس وقت سردار کراچی کے گنجان آباد علاقے میں کوٹی کے وسیول ارز خوفیت ایک آنے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے کوڑشیوں پر گروپ نمبر تین بیٹھا تھا جو کل ہی سردار کی عدایت پر سرد پار کر کے آیا تھا سردار کے رہا تھا کل سے شہر میں دھماکو اور ڈاکو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا کام شروع ہو جائے گا آپ نے سڑکو پارکو دفاتیر اور کاروباری مراکس پر اپنا فائرنگ کرنے ہیں یہ سلسلہ وقفے سے مختلف علاقوں میں جاری لینا چاہیے ان علاق میں ایکینا کرفیو لگ جائے گا ایسی صورت میں جو ہی کرفیو میں نرمی ہو آپ نے دوبارہ کاروائی شروع کر دینی ہے حتیٰ کہ عوام کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ رہے وہ گھر سے نہ نکلے اور پوری شیئر کوپ و حرس کا لپٹ میں آ جائے سبائی دارالحکومت کراچی میں موت کا رکس جاری تھا کتل ڈاکو ڈھماکو آتیز زنی اور اگوا کانا ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا انتظامیہ حالات پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی تھی فوج نے شہر کا انتظام سنبھال لیا تھا مگر لوٹ مار اور خون ریزی کا سلسلہ جاری تھا فوج کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر چکی تھی مساجد میں دھماکو کے باعث مختلف فرقوں کے درمیان مذہبی کشیدی بڑھ گئی تھی اور مختلف زبانیں بولنے والے صرف زبان کے مسئلے پر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے تھے کبیستان چھوڑتے پڑھنے لگے تھے لوگ مال اس بات بیچ کر شہر چھوڑنے لگے تھے کسی کو بھی حقیقی معنی زندگی کا اعتبار نہ رہا تھا ہر انسان کولی اور دھماکو کا منتظر تھا خاصہ عرصہ گزر جانے کے باوجود حالات میں سوائے اس کے کوئی تبدیلی نہ آئی تھی کہ نفرتیں مزید بڑھ گئی تھی موت مزید آسان ہوئی تھی سردار اپنی کوٹی کے کفیت دیکھانے میں موجود تھا اس کے سامنے تینوں گروپ کے زندہ بچ جانے والے اور نئے شامل ہونے والے لوگ بیٹھے تھے سردار کہہ رہا تھا کھیل اب ختم ہونے والا نہیں ہے سب کچھ ہماری مرضی کی مطابق ہو رہا ہے حالات کچھ مزید بھی کر جائیں گے تو تم میں سے آدھے لوگ کوئیت کا نعرہ لگا کر طاقت سے کراچی پر قبضہ کر لوگے اور پھر اسے پاکستان سے کٹ گئے جب پاکی لوگ دوسرے قومیت اور زبان کا نعرہ لگا کر سنگ پر قبضہ کر لیں گے اور اسے بھی پاکستان سے کٹ دیں گے اس حلسلے میں دونوں قوموں کے مفادات پرست اشخاص سے معاملات تے ہو چکی ہوں گے یہ بھیانک منصوبہ سن کر ہندوستان کی تقسیم اور 1965 کی جنگ کا کچھ بدلہ تو ہم نے 1971 میں لے لیا تھا اب ہم باقی بدلہ لیں گے کراچی اور سنگ کی کٹنے سے پاکستان مندرگاہ سے میروم ہو جائے گا اور کشمیر کے خواب دیکھنے والا پاکستان بہت جل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی پیچان کھو بیٹے گا بھارت کا خواب پورا ہو جائے گا سردار جو کہ دراصل سرداری دکھا رہا تھا وہ تو اور بھی بہت کچھ کھی رہا تھا مگر امجد کی آنکھوں میں اپنا بچپن گھوم رہا تھا جب وہ سکول میں پاک سرزمین شاد بات پڑھ کر آتا تھا پھر اسے اپنی لڑکپن یاد آیا جب وہ پاکستان کے موضوع پر تقدیدی مقابلوں میں اول آیا اسے نورسٹی کا وہ دن بھی یاد آیا جب اس نے آل پاکستان مقابلہ مضبون نویسی میں نظریہ پاکستان پر مضبون لکر گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اسے وطن کے زہرے زہرے سے عشق تھا پھر اس سے بگاوت کیوں اور کیسے ہو گئی اسے رشید منحہ شہید کی یاد آئی جس نے وطن کی عزتی خاتر جان دے دی تھی اسے ان عظیم الشان شہید کی یاد بھی آئی جو دشمنہ کے ٹینکوں کی فوج روکنے کے لیے جسم سے بم بھاندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اس نے سوچا سب گناہوں کے کفارے کا ایک ہی موقع رہ گیا تھا وہ ضائع ہو گیا تو عمر بھی بھر کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا پھر نہ جانے کب اس کا ہاتھ اپنی جیب میں موجود طاقتور بم کی طرف بڑھا اگلے ہی لمحے ایک کوفناک دھماکی کے ساتھ سیکڑو آزا فیضا میں اڑتے دکھائی دیئے آگ اور خون کی بارش شروع ہو گئی اس بارش میں سردار کی ناپاک خون کے ساتھ امجد کا پاکیزہ خون بھی تھا اس نے کفارہ آزا کر دیا تھا جی تو محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ لوگ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کی انٹرسٹنگ اور سچی گانی آتی رہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کٹ دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک چیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی